سفیز ملے والاپ دی تقریر دا عالم کیا ہا میں روایت پڑیئے ستر ہزار دا مجمع آپ دے سامنے بیٹھا ہوئے آ جی میں پہلے والا بندہ جنا سامنے بیٹھا ہوئے آ جی میں او آواز سنونا ہی جی میں آخری بندہ آواز سنونا اے آپ دی کرامات دے رچو ہے ایمان والوں توجہ کرو جڑے گلے آپ تقریر شروع فرماوے نا تقریر دے رچ کئی بندے ترک کے فور تھی وینے ہاں جان نکر وینڈی ہائی اتنا اثر ہی آپ تی تقریر مبارک دا او او سنو ایمان والوں توجہ کرو ایک دی بھار علماء دا تولہ آگیا سو آلم کتھا تھی کہ آیا انا کے اج اصوے سنونا عبدالقادر کھلو تراغ را دے سوال کرے سنونا روایت دے اندر آن دے جلے بلے او آئین اللہ والے نے انہ دی طرف نظر بھمائیے سارے اپنے کپڑے پھارن پائے گے والے ہکھے کنسی نے نال لے دے گے انہیں سوال دا جواب ہی دے گے اتنی آپ کو کشت ہا اتنی اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مرتبہ ایسا شان عطا فرمایا ہی یہ کہیں بندے نے انہوں کو انہوں سوال کیتا سوال کیتا ہے اے دسو بھی تو کوئی کیا تھی گیا انہوں نے کہے جلے بلے اصلا سوچ کے گئے ہیں تنزیہ طورتے بھی شیخ عبدالقادر جلانی کو انہوں سوال کرے سوں اصلا پہنچے ہیں جلے بلے انہوں نے ساڑھے تو نگاہ کیتے ساڑھا علم رول گئے سا کوئی علم یاد ہی کہنی رہ گیا ولسین نال لیندے گن علمی واپس آندھا گے اصلا جلے سوال ذہن سوچی ودہ سے اوہی سا کوئی جواب دیں دیں گے ای عالم ہا آپ دے کشف دا آپنا ایک دوار واض بیٹھے فرمینن حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو واض سنجے سنجے نندر آگئی ہے جنندر یہ خواب بیٹ دسول اللہ دی زیارت کرنے پہ ہنے اوہ خوابج پہ کرنے ہن حضرت شیخ عبدالقادر جلانیوں اتھائیں ممبر تو لہے کے اٹھائیں کھڑنوں تھے لوگا نہیں تھے بھی حضرت شیخ کیا تھی یہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی بن حیتی دے سامنے کھڑن تھے انہیں دے اکھ کھلیے اللہ اکبر کبیرہ اوہ خوابج پہ دے دین آپ جاگ دے بیٹھے دین رسول اللہ تشریف کے آپ دے کشف دا اے عالم ہا آپ دے کشف دا اے عالم ہا حضرت ابو سعید عبداللہ بغدادی پانچ سو ستری سینتی ہجری دی گالے میرے کوئن کتاب رکھیے تھے اوہ آیا آپ دے کول اوہ آ کے آ دے سنا میری سولہ سال دے لڑکی ہے چھتے چڑیے گم تھی گئی میں بغداد چھان مارے میں کو نہیں لبھی آپ نے فرمایا آئی میں گھر تو چلا ون بغداد دے ویران جگہ تے پنجوہ ٹیلا پنجوہ جو ٹیبا آوے نا او ٹیبے دے ہوتے بیوانی حسار کر حسار حسار سمجھتے ہوئے لیکہ کر کڑا دے اے جو لوگ چلا کر رہے دن نا وہ کڑا دے دن انہیں دیکھا اپنی دنیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اندر بیوانی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علانیہ دے اب دل قادر بیٹا رامی رات دے کچھ حصے دے بعد ایک جنے دا ٹولہ لنگ سی انہیں گلو ڈرینہ کیونکہ ہار شاہ اپنی علامت کن پہچانی میں دی مسلمان نماز کن پہچانی میں دے سبحان اللہ مسلمان دی علامت کیا ہے نماز درکھان اپنے اوزار کن پہچنی دے کاری گر اپنی کاری گری کن پہچنی دے مسلمان دی علامت کیا ہے علامت کیا ہے داڑھی تقریر سنڈے بیٹھے وے میں ادر بیان بھی مسلمان کتو پہچنی دے امانداری کلو نماز کلو حج روزہ زکاة کلو پہچنی دے نا اللہ اکبر کبیرہ جڑے لے نیا لینے نا بندے پر پتہ شاک لگویں یہ کنے زمرج بدین اللہ اکبر کبیرہ یارو واللہ اسلام دی طرف واللہ اسلام میں محبت رکھو اپنے معاملات ٹھیک رکھو زندگی دا کوئی پتہ کہہ لی حقوق العباد ماف کہہ نہیں بھی یاد رکھائے حقوق اللہ رب ماف کرنے دے خیر سنو وہ بندہ آدھے رات دا کچھ حصہ گزرنا جڑے وے لے ایک طولہ گزرے جنے دا خوف نا کنے جا آواز آنے اللہ اکبر کبیرہ ایمان والو توجھ کرو شخصہ دیں میں دریا کوئی نہیں آب دے حکم دے ہو دے میں اپنے دل کو قابو دے اندر رکھے ہیں اور طولہ گزر گے صبح دے ٹیم تھے ایک بیہ طولہ آئے جنہ دا وہ جنہ در سردار بھی نالے دے رکھے نہ آکے پچھے نہیں اے اللہ دا بندہ تو کیا بیٹھا کرے نہیں جناب حضرت ابو سعید عبداللہ بغدادیا دے میں انہوں کو آکھے میں کو عبدالقادر نے بھیجے میں شایخ عبدالقادر دے نانگی دے جن جلدی جلدی لتھے اپڑے سواری تو لتھے تو جلدی جلدی بھائے گے اکڑنا کے شایخ دا کوئی حکم ہے انہ کے انہوں فرمائے میں اپنا انہوں کو حال لیتاں میری بیٹی کم تھی کہ یہ انہوں کے انہوں کو پتہ کر دے میں اللہ کو اکبر کبیرہ تو جنہ دا سردار نہ آواز دیتے سی اللہ کو اکبر کبیرہ اللہ تعالی نے جنہ کو بھی طاقت دیتی انسانہ کو بھی طاقت دیتی یاد رکھو میری بات کہ وہ جنہ انہوں کو سجی ہو سی میں جلدی کروں جنہ کو گولا وہ جڑا لڑکی چاہ گے ایک جنہ کو پکے رہے ہیں وہ سرکس جنہا کہ انہوں کیوں کیوں چاہتے ہیں انہوں نے کہے یہ لڑکی میں کوئی پسند نہیں میں چاہ گیا انہوں نے کہتے کوئی شرم نہیں آیا بغداد شیخ عبدالقادر جلانی دائے جلالے چاہ گے جن دی گردنجر لائے سنا کتاب میرے کو رکھی حوالے دیتی میں دارمائے اللہ کو اکبر کبیرہ کہ والا ان بند دیتی عرض کرنے سنا تو اس میں شیخ عبدالقادر جلانی کو حق سو ازونا دے نوکر ہیں ازونا دے نوکر ہیں اللہ کو اکبر کبیرہ معلوم تھی گیا اللہ والے دی حکومت جناتے بھی ہون دیئے روحانی طورتے لوگان دیتے حکومت ہون دیئے اللہ کو اکبر شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی دا مقام اے ہی اللہ کو اکبر کبیرہ جتنا اللہ دے ولی ہیں جتنا اللہ دے ولی ہیں آپ کو اللہ دے مقام لیتے سارے دی گردن دوتے آپ دا قدم مبارک اتنی مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ سنو اگلی گال سنو آپ دے کول ہک نا عورت آگئی آکے ارد کرنی سنونا میں تو دے کول ہک فریاد گھینکی ہے یہاں کیڑی فریاد فریادے ہیں بغداد یا عورتاں چودہ چودہ بال جمعینے بارہ بارہ بال جمعینے میرا ہک بالی کہنی ہے آج دی گال نا آج دی تدوک جمعا کے بند کراچھو دے نمارکہ شریعت دے خلاف کم میں یاد رکھو میری بات عورتاں اگر بال بند کروینے ہیں شریعت دے خلاف کم ہے آج دنبی چھوٹی فیملی تے خوشحال انہا مقصدے ہیں لوگاں تے توقع کیتے ہیں خدا تے کہنے کیتا ہوا غربت دے ویلے لوگ بارہ بارہ بار چودہ چودہ بال جمعینے ہیں آج سہولیات مجسر ہیں آج کیوں بند کروینے ہیں ایک کافرین دی پالیسیے یاد رکھو مسلمان کو گھٹاونا چاہنے ہیں مسلمان گھٹ تھی میں لیکن میرے مصطفیٰ دا فرمان سنو نبی اسی فرمائے ہی قیام ماتے اصلا ہوں عورت فخر کرے سو جڑی زیادہ بال گھین کے آسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ او سنو اگلی گال سنو آپ نے دعا منگی اللہ تیری بانی تیری بندی تیرے بندے عبدالقادر کو لئیے وسیلہ بڑا ماندی خاطر اللہ سے یہاں ایک اولاد دے اہل سنت ہے یا اقید ہے یاد رکھو وسیلہ بناونا اہل سنت اقید ہے اے ساتھ اقیدہ نہیں بھی پیر پوتر خود دے دے غلط گالے غلط نظریہ انہوں لوگ بھی پیر پوتر دے دے غلط گالے سب اللہ والے اللہ دی بار گا ہے چو ارز کریں مالک ایک اولاد دے اور بندہ وسیلہ گلے نا نہیں جیدے کام نہ تھی چنگے بندے کو گلے دے چنگے بندے بیٹھو سنجھڑے لوگیں کام کریں دے اللہ اکبر کبیرہ سنو اگلی گات دعا منگیے غائبی چو آواز ہے یہ عبدالقادر انہیں حق جیسا اولاد کینے لکھی اللہ دی بار گا ہے چاہتے ہیں مالک اگر لکھے ہاتھ اے میرے کول آوے ہا اے میرے کول تھا نہ آوے ہا مالک والمولک مولا تو اپنے بندے کو اگر رسوہ کرنا چاہنے تھے اے جب بانی کے لوگوں کو آکسی مائے عبدالقادر کول گئی ہمیں میں کوئی اتھو ہی انہیں رب کو نو اولاد نہیں گھنا دی تھی آواز قدرتی عبدالقادر تم میرے نبی دی آل ہیں